بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رمضان مبارک کی پرنور ساتھوں میں سلسلہ احادیث مبارکہ کی دوسری نشست میں ہم حضور علیہ السلام کے احادیث مبارکہ جس میں حضور علیہ السلام نے چار خسلتیں جو انسان کو دنیاوی نقصان سے کبھی بھی غمگین نہیں کرتی کہ انسان کو جتنا مرضی نقصان ہو جائے دنیاوی لحاظ سے جتنا مرضی نقصان ہو جائے تو وہ نقصان اسے غم نہیں دیتا اگر اس میں یہ چار خسلتیں موجود ہیں وہ چار خسلتیں کیا ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربعن اذا کننا فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا کہ جب تمہارے اندر یہ چار چیزیں آ جائیں تو پھر دنیا کا کوئی بھی نقصان تمہیں غم نہیں دے گا وہ چار چیزیں کیا ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے حفظ امانتن دوسری چیز ہے صدق حدیثن اور تیسری چیز ہے حسن خلیقتن اور چوتھی چیز ہے عفتن فی طعمتن پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حفظ امانتن کہ جب کسی کو امانت دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے امانت کو مکمل طور پر ادا کرے حفاظت کرے اس کی امانت کی دوسری چیز کہ جب بھی وہ کلام کرے بات کرے ہمیشہ سچ بولے سچائی کا ساتھ دے اور ہمیشہ سچ کہے سچ سنے اور سچ بیان کرے تیسری چیز جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا حسن خلیقتن کہ انسان اچھے اخلاق کو اپنائے اپنے لہجے میں نرم گوئی اختیار کرے نرمی سے بات کرے پیار اور محبت سے بات کرے اپنے اخلاق کو سوارے اور حسن اخلاق سے پیش آئے اور چوتھی چیز فرمایا عفتن فی طعمتن کہ وہ حلال کھائے وہ اس چیز کو دیکھے کہ وہ حرام تو نہیں کھا رہا یا اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنی فیملی میمبرز کو وہ حرام کا لقمہ تو نہیں دے رہا یعنی کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کرے اپنا کھانے پینے میں وہ حلال اور حرام کا لحاظ رکھے تو یہ چار چیزیں جب کسی شخص میں آ جاتی ہیں تو پھر دنیا کا کوئی بھی نقصان اس بندے کو غمگین نہیں کر سکتا یعنی کہ پھر اسے کوئی بھی دکھ اور رنج نہیں پہن سکتا اگر انسان ان چار چیزیں اس کو اپنا لے اللہم جعلنا من اولئیک الذین اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں آمین اور پھر اگر یہ دیکھے ہم کہ جس چیز جس بندے میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گے وہ خالص منافق ہوگا خالص منافق ہوگا اور پھر فرمایا کہ ان چار میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر پائی جائے گی شخص میں تو یہ بھی نفاق میں سے ہے یہاں تک کہ حتی یدعہا یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیں اسے ترک کر دیں تو یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چار خصلتیں جو اگر اس کی متضاد تھیں وہ کون کون سی ہیں پہلی خصلت حضور علیہ السلام نے منافق کی بتائی کہ جب وہ اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے کہ جب اسے امانت دی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے اور پھر دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے اور چوتھی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو پھر گالی بکتا ہے گالی گلوٹ سے کام لیتا ہے وہ ہمیشہ جھگڑا ہی کرتا ہے یہ چار چیزیں کہ جب مؤمن کی دکھیں گے تو مؤمن میں کیا چیز پائی جاتی ہے کہ وہ امانتدار ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے مؤمن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور منافق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے مؤمن وہ ہوتا ہے جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اگر کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو رہا ہے تو وہ حسن اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرے گا مگر جب منافق کی بات آتی ہے تو منافق جب جھگڑتا ہے تو وہ حسن اخلاق کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے اور وہ گالی بکتا ہے گالی گلوٹ سے کام لیتا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ مؤمنین کی صفات اور منافقین کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب بھی بات کرے ہمیشہ جھوٹ بولے اور مؤمنین کی صفات ہمیشہ منافقین صفات سے الگ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالکی قائنات ہمیں سچ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سچ کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو مؤمنین کی صفات ہیں اور جو مؤمنین کی صفات کو اپنانے وارے لوگ ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اور لوگوں میں شامل فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ